اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین سب سے زیادہ جو ہمیں جس چیز کی جو ڈیمانڈ ہے جس کے لئے کہا جاتا ہے وہ رکاوٹ کے لئے ہے ناظرین جس کو دوسرے لفظوں میں لوگ بندش کے لفظ بھی استعمال کرتے ہیں بندش کیا عمل ہوتا ہے میں اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ایسا ہوتا ہے کہ ویسے تو یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت دینا چاہے تو کوئی انسان روک نہیں سکتا اور اللہ رب العزت روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا ایسا ہی ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ آسان لفظوں میں فرما دیا لیکن ناظرین جادو برحق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جادو جو ہے وہ ہوتا ہے اور جادو کرنے اور کرانے والوں کے لئے بھی بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ آخرت میں ان کا حصہ نہیں اور اسلام میں بھی ان کی کے لئے جو ہے بڑی ممانیت ہے ایسے کاموں کے لئے تو ہوتا کیا ہے کہ بعض حاسدین وہ لوگ جو ہوتے ہیں اتنا حصد کرتے ہیں اتنا حصد کرتے ہیں کہ اس حصد میں اپنے آپ کو بھی جلاتے ہیں اپنی روح کو جلاتے ہیں اور انفارچنیٹلی بدقسمتی سے اپنی آخرت بھی خراب کر لیتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور جادوگر کیا ہے کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ آخرت اور یہ وغیرہ بس ان کا کام پیسہ کمانا ہے اور جس کو پیسے کمانے کی لوگ لگ جائے ناظرین وہ پھر آخرت میں نہیں جاتا وہ صرف اس میں ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے پیسے آئیں بس تو وہ لاکھوں کے لیتے ہیں اس معاملے میں لاکھوں روپے لیتے ہیں جی کہ ہم نے یہ کرنا ہے اس کے اوپر کالا جادو کرنا ہے ان کے پاس جنات ہوتے ہیں محقل ہوتے ہیں اور کیا کہہ کرتے ہیں وہ بھی ایک لمبا چھوڑا معاملہ ہے سارا تو اس کے میں بھی اگر ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی بیسیکلی آپ کو عمل بتانا ہے کہ جادو کے عمل سے یا جس کو آپ بندش کہتے ہیں آپ اس کو رکاوٹ کہتے ہیں یا کالا جادو سہر زدہ ہوتا ہے بندہ وہ اس میں جو ہے جو سہر زدہ بندہ ہے اس کو اس سے کیسے نکالیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ رشتوں پر بھی لوگ بندش کرتے ہیں یعنی سہر کرتے ہیں کالا جادو کرتے ہیں کسی کی ترقی میں بھی کرتے ہیں کاروبار پہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ حتیٰ کے اولاد تک بھی یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ سیرت نبی پڑھ کے دیکھیں تو حجرت کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے یہودیوں نے کس کس معاملے میں جادو تک کیا تھا کہ مہاجرین کے ہاں اولاد ہی نہ ہو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں تو کچھ ایسا ہو جائے موضہ تین نازل کرنی تھی اللہ رب العزت نے اور ان کا عمل دکھانا تھا کہ کتنا اثر ہے یعنی کہ اللہ رب العزت ہمیں جادو کے عمل سے مکمل آگاہی دینا چاہتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو جادو ہوا اور اس کے بعد اس کی کیسے کاٹ ہوئی کونسی آیات نازل ہوئیں یہ بھی آپ کو سارا معلوم ہے وہ بھی جادو ختم کرنے کے لیے ہے سورہ الفلک اور سورہ ناز یہ تیسرا جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں میں نے آپ کو سورہ فلک اور سورہ ناز کا بتایا تھا وہ تو ٹھیک ہے رات کو سونے سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے لیکن اگر آپ کا جادو جو ہے کچھ ایسے معاملے کا ہے کہ وہ نہیں ختم ہو پا رہا اور آپ ایک قدم آگے جاتے ہیں دس قدم پیچھے جاتے ہیں یہ ایسے ہوتا ہے جب آپ کے اوپر نظر بد ہو کالا جادو ہو کسی نے موقع چھوڑے ہوئے ہوں تو اس طریقے سے ہوتا ہے یہ چوریاں تک کروا دیتے ہیں اپنے موقعات کے ذریعے کیونکہ ہم تو ان واقعات سے ہمارا پالا پڑھتا رہتا ہے کہ کیسے کیسے جنات گھر میں آ کے ایٹی ایم کارڈ تک چھوڑا کے لے کے گئے اور مطلب فار ایکزمپل کراچی سے ایٹی ایم کارڈ چوری ہوا ہے اور اسی منٹ میں لاہور میں جا کے کیش ہو رہا ہے اب آپ اس کو مانے کے نہیں لیکن یہ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں ہمارے دوستوں کے ساتھ ایسے ہوا تو اس لیے یہ بڑی لمبی چھوڑی باتیں ہیں بعد میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا تو آج کا عمل جو ہے ناظرین پلیز آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ عمل ناظرین آپ سے درخواست ہے کہ جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں آپ اگر کریں گے تو انشاءاللہ بِعذنِ اللہ اللہ رب العزت ضرور آپ کو شفاء کامل اطاف فرمائے گا اور آپ کو اس مصیبت سے نجات دے گا اللہ عزمائش میں ڈالتا ہے جادو ہوتا ہے حضر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھ کے دیکھ لیجئے سارے کے سارے ہاروت ماروت جو دو فرشتے ہیں ان کی بھی کہانی وہ بھی پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو ناظرین یہ عمل بڑا خاص ہے اور یہ عمل جو ہے شاید آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا مجھے نہیں پتا اگر کسی نے بتایا کہ نہیں لیکن یہ ہمارا عمل ہے آپ یہ کر کے دیکھئے انشاءاللہ بے ازناللہ تعالی دیکھنا نہیں یقین اور بھروسے کے ساتھ بلکہ مکمل یقین کے ساتھ آپ نے اس کو کرنا ہے کہ اس عمل کرنے سے آپ کی جو جادو ہے آپ کے اوپر ختم ہو رہا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے یہ غور سے سن لیجئے سب سے پہلے آپ نے اب ہے مشکل ہے اب یہاں آکے آپ کی بات سو جانی ہے کیونکہ جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیونکہ وظیفے بھی آپ ڈھونڈتی ہیں کہ آسان آسان کوئی ہماری جگہ پر آ کر پڑ جائے تو بہتر ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ رات کو ایک بجے اٹھ کے اب یہی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ بھائی اٹھنا پڑے گا اس کے لیے جی ہاں اگر بندی سے نکلنا ہے رکاوٹ سے نکلنا ہے تو کیا اٹھنے کے لیے کیا مسئلہ ہے اکیس دن بس اکیس دن آپ نے کرنا ہے کہ رات کو تحجت کے وقت اٹھ کے پہلے دو نفل جو ہے وہ آپ نے ادا کرنے ہیں اس وظیفہ کے لیے کہ یا رب العزت میں تیرے لیے ایک وظیفہ کرنے جا رہی ہوں یا رب العزت مجھ پہ یہ مشکلات ہیں میں تجھی بھروسہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں اور تجھی بھی میرا انسار ہے میں یہ آیات تیری خدمت میں پیش کر رہی ہوں میرے اوپر جو ہے میرے پاس کوئی سورسس نہیں ہے کہ میں یہ ختم کروا سکوں یا مجھے پتا نہیں ہے کہ کس نے میرے اوپر کیا کروا دیئے تو سب کو جاننے والا ہے ان آیات کی جو ہے وسیلے سے ان آیات کے وسیلے سے میرے اوپر سے یہ معاملہ ختم کروا دے یا رب العزت میں تیرے شکر ادا کروں گی یا کروں گا جو بھی ہے ایک بجے اٹھنے کے بعد آپ نے صحیح باوضو ہو کہ اپنے کمرے میں سب سے پہلے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ لائٹ ہو ٹھیک ہے جی لائٹ ہو آپ نے بلب جلانا ہے زیادہ لائٹ والا نہیں دم لائٹ والا بلب جلانا ہے جلانے کے بعد آپ نے مسلح پہ دو نفل پڑھنے کے بعد اور یہ زیادہ میں رکھئے نفل پڑھنے سے پہلے گیارہ گیارہ بعد اول آخر دروشیف پڑھنا ہے اس پورے وظیفے پہ ہم سوری میں بتانا آپ کو بھول گیا کیونکہ یہ ایک مست ہوتا ہے میں نام بھی بتاؤں تو آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے گیارہ بعد دروشیف پڑھا اس کے بعد دو نفل ادا کیے اور اس کے بعد اب آپ بیٹھ جائیے اب آپ نے کیا پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سورہ مضمل کھول لینی ہے سورہ مضمل کھول لینی ہے اور اس کو پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے شروع سے پڑھنے شروع کرنی ہے سورہ اور جب آیت نمبر نو پہ آپ پہنچیں آیت نمبر نو پہ آیت نمبر نو کیا ہے غور سے سن لیجئے اس کا ناظرین مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب اب ترجمہ اس کا سنیں جیے غور سے وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو اپنا کار ساز بناو یعنی ہم اللہ رب العزت کو ہی اپنی مدد کے لیے بکا رہے ہیں کہ یا رب العزت مشرق سے لے کے مغرب تک دو سمتیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی مشرق مغرب سورہ رحمان میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ رب المشرقینی و رب المغربین کہ تمام اطراف کا وہ رب ہے تمام اطراف یعنی مشرق مغرب سے اب یہ مت کہیں کہ شمال جنوب کیوں ان سے کرنی ہوتا اس کے بیچ میں آ جاتی ہیں کہ آپ ادھر دیکھو ادھر دیکھو اس کے بیچ کی تمام چیزیں تو بیچ میں آ ہی جاتی ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے ہم یہ اللہ سے ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں یہ جو آیت ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے سو دفعہ آپ نے سورت پڑھی اور آپ نے یہ آیت پڑھی سو دفعہ سو دفعہ آپ نے پڑھنے کے بعد جب اس کی سو کی تسبیح مکمل ہو جائے اب آپ نے جو باقی آپ کی گیارہ آیتیں بچتی ہیں ٹوٹل بیس آیات ہیں پھر آپ نے وَسْبِرُوا الَا مَا يَقُولُونَ سے شروع کر دینا ہے اور اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پہ آپ نے ختم کرنا ہے یہ آپ کی ایک تسبیح ہوگی ناظرین یاد رکھئے گا سورہ مضمل کو آپ نے ایک یا تین یا پانچ یا سات یا نو یا گیارہ اس سے زیادہ نہیں پڑھنا بلکہ میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اکیس دن کا یہ عمل ہے اکیس دن میں پہلے پہلے دن آپ ایک بار پڑھئے دوسرے دن آپ تین بار دوسرے دن تین بار اور تھرڈ دے آپ پانچ بار پڑھئے اس طریقے سے اس کو بڑھائیے اور جب یہ آپ تسبیحات سمجھیں کہ آج آپ نے پانچ پڑھنی تھی یا تین پڑھنی ہے پڑھ لی اس کے بعد آپ نے گیارہ بار دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العزہ سے دعا کرنی ہے اور سکون سے سو جانا ہے اب کیا ہوگا کہ سو جانے کے بعد آپ کے پاس فجر کی نماز تک جو وقت ہوگا اس دوران آپ کو ایک خواب بھی آ سکتا ہے جس دن آپ کا وظیفہ قبول ہو گیا آپ کو خواب دکھائی دے گا جس میں آپ دیکھیں گے کہ کالا کتہ بھاگ رہا ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ سامپ کو مار رہے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ چھپکیلیوں کو مار رہے ہیں اس طریقے سے کچھ ایسا خواب دیکھیں گے وہ آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے ٹھیک ہے جی کسی اور کو نہیں بتانا ہمارے وارساب پہ یا ہمارے کومنٹ سیکشن میں بتائی گا کہ میں نے خواب دیکھ لیا ہے آپ کو ایک خواب آئے گا جس دن یہ خواب آ جائے گا تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے عمل نے کام کر دیا یہ آپ کو خود ہی آپ کے خواب کے ذریعے اس کو انشاءاللہ بے ازناللہ تعالی اس کی تعبیر مل جائے گی تو اس وقت آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات بہتر ہونا شروع جائیں گے جو بھی آپ کے معاملے رکے ہوئے تھے وہ بھی بہتر ہونا شروع جائیں گے میں اپنے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں یا میرے مولا کریم صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ یا میرے مولا کریم یہ جو میں نے وظیفہ پیش کیا ہے تیرے بندوں کے آگے تیرے دیئے ہوئے علم سے جو پیش کیا ہے یا رب العزت جو بھی کریں یا میرے مولا کریم ان کے معاملات کو بہتر کر دے یا رب العزت ان کے رشتوں میں رکاوٹ ہے روزگار میں کاروبار میں ترقی میں اولاد میں خوشیوں میں شادی میں یا بچوں کی نافرمانی ہے بچوں کی تعلیم ہے جس جس چیز میں بھی یا رب العزت ان کی جو بھی کسی قسم کی رکاوٹ ہے یا میرے مولا کریم تو اس جو ہے وظیفے سے یا ان کی عبادت کو ہی دیکھ لے یا رب العزت جو رات کو ہی اٹھ کے کار رہے ہیں تو قبول فرما لے یا رب العزت اور یا میرے مولا کریم ان کو خواب میں یہ پیغام بھی دے دینا یا رب العزت کہ ان کے یہ وظیفہ قبول ہو گیا میں تو اس سے یہ درخواست کرتا ہوں گڑ گڑا کہ یا رب العزت سر جھکا کہ تیرے حضور کہ یا رب العزت ان سب کو ایسی شیطانیوں سے بچا لے اور یا رب العزت کہ آگے بھی ان پہ کوئی ایسا عمل نہ ہو اور ان سب کو ایمان کے اور اپنے راستے پہ چلا لیں کہ اس طریقے سے یہ تحجد پڑھنا سیکھ جائیں اور اٹھ اٹھ کے تیری عبادت کریں تاکہ زندگی میں بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین یا رب العالمین برحمت کا یا رحم الرحیم